اسلام علیکم میٹسین انٹی ایس ٹیکس میں آپ کو خوشانتیت کہتے ہیں آج ہم ایکسرسائز نمبر 3.2 جو یونٹ 3 ہے سٹس تو اس میں ہم کوسٹن نمبر 5 کو سالپ کریں گے ان اثروی آپ 940 چلڈن 400 سٹوڈنٹ ور فاؤنڈ تو چھلو اس کی سلوشن کی طرف چلتے ہیں وہاں پر سمجھا بھی دیتے ہیں اور اس کو سالپ بھی کر لیتے ہیں تو یہاں پر قویسٹن نمبر 5 ہے ہمارے پاس ان اثروی آپ 940 چلڈنس 940 بچے ہیں اس کو سروی کیا گیا ہے 400 سٹوڈنٹ ور فاؤنڈ سٹڈینگ اٹھ پرامری لیول اس میں اتنے بچے چارسو بچے پرامری لیول پر سٹڈی کر رہے تھے 240 سٹوڈنٹ اٹھ ایلیمنٹری اور اتنے ایلیمنٹری لیول پر ان 175 ایک سو بچتر سیکنڈری لیول پر کریٹ اوینڈ ڈائیگرام ایک وینڈ ڈائیگرام آپ نے اس کے لیے کرنا ہے کریٹ کرنا ہے اس انفارمیشن تاکہ یہ جتنی بھی انفارمیشن ہے اس پر یہ ڈائیگرام میں آپ ان کو دکھا سکیں how many children's out of the school اور کتنے بچے سکول سے باہر ہیں تو چلے solution کو start کر لیتے ہیں یہاں پر جو given information ہے پہلے ان کو لکھ لیتے ہیں تو یہاں پر جو given information ہو اس کو آپ لکھ لیں انہیں سارویٹ ٹوٹل نمبر اب چلڈن ہمارے پاس اتنے آگئیں اور student found it studying at primary level آپ کے پاس 400 elementary level studying at elementary level 240 اور secondary level آپ کے پاس 175 children out of school یہ آپ نے find out کرنے اس کے لیے پہلے ہم وین ڈائیگرام کو ڈرہ کر لیتے ہیں یہ ایک set کر لیتے ہیں یہ دوسرا set آ جائے گا اور یہ آپ کے پاس تیسرا set آ جائے گا یہ اگر آپ کے پاس اور اسی طرح آپ اس کا universal set بھی rectangle کے اندر لے سکتے ہیں یہاں پر اگر ہمارے پاس پی جو ہے primary level اس کو show کریں وہ کتنے ہیں وہ آپ کے پاس 400 ہے اور یہاں پر آپ کے پاس دوسرا elementary level اگر آپ یہاں پر show کر لیں تو وہ آپ کے پاس کتنے ہیں وہ ہے 240 ہے اور یہاں پر آپ کے پاس secondary level آپ کے پاس 175 ہے out of school یہاں پر اس سے جو ہے وہ باہر کتنے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم a union b union c کی بات کر لیں یہاں پر تو وہ ہمارے پاس کس کے equal ہوگا یعنی for any three set number of elements in p union e union اس کو secondary یہاں پر s تو یہاں پر number of elements in p plus number of elements in e plus number of elements in s minus ان دونوں کی جو ہے وہ intersection ہم کر لیتے ہیں اس میں سے minus کر لیتے ہیں ان دونوں کا جو intersection ہے p intersection e minus number of elements in p intersection e اور اب اس میں سے ان دونوں کو بھی کر لیتے ہیں minus e minus number of elements in e intersection intersection s minus number of elements in p intersection s plus number of elements in یہ تینوں کے جو ہیں وہ اس میں سے plus ہو جائیں گے یہاں پر p intersection e intersection آپ کے پاس اس ہو جائے گا یہ اس کا فارمولہ تو جس طرح آپ جانتے ہیں کہ number of elements in p یہ آپ کے پاس four hundred plus یہ دوسری آپ کے پاس two hundred forty اور plus یہ آپ کے پاس one seventy five ہے آگے تو اس جو common portion ہے اس کا intersection کا جو ہے اس کا part وہ آپ کے پاس given نہیں ہے تو اس کو ہم zero zero کر لیتے ہیں تو یہاں سے ان تینوں کو ہم plus کر لیتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس جو solution آ جائے گا اگر ان تینوں کو اگر آپ plus کر لیتے ہیں تو eight hundred یہ آپ کے پاس آ جائے گا fifteen اور جب یہ آپ کے پاس eight hundred fifteen آ جائے اس کے بعد آپ اس کو اس طرح لکھ لیں تو یہاں پر children out of school آپ آپ کے پاس جو total سروے میں جو total ہے نمبر یہ آپ کے پاس children total in the serving minus یہ آپ کے پاس جو اس کا solution آ گیا number of children p union e آپ کے پاس union s اس فرمولاز میں آپ values کو put کر لیں تو آپ کے پاس solution آ جائے گا یہاں پر تو total ہمارے پاس nine hundred forty ہے اور اس میں سے اگر آپ eight hundred fifteen اگر آپ minus کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہ ہو جائے گا ہمارے پاس five اور یہاں پر اب three three میں سے آپ یہ بن جائے گا تو یہ آپ کے پاس two ہو جائے گا اور nine میں سے eight تو one یہ 100 آپ کے پاس 25 student آ گئے تو یہاں پر لگ تو یہاں پر last میں اب لکھ سکتے ہیں کہ so one hundred twenty five children were found out of school تو یہ ہمارے پاس اس کا solution ہو جائے گا اب اس کے بعد جلد اگلا questions بھی solve کریں گے تو چینل پر نئے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ بروقت آپ کو notification آئے thanks for watching